جن کو چاہیے ہمارے وارسل نمبر پر رابطہ کار لیں ہم آپ کو ان کا مکمل بتا دیں گے پروسیجر کہ یہ آپ کو کس طرح کلو ملے گا کتنے کا آفکے جی ملے گا اور کس طرح آپ مگوا سکتے ہیں ہم سے السلام علیکم دوستو میرا نام ہے ملک آمر امید اور آپ ہمارا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں منی زود ہمارے چینل کو کر دیں جلدی سے سبسکرائب دوستو آج میں ایک بہت حیثہ بردست آپ کے سامنے ہیں انفرمیشن شیئر کرنے والا ہوں میں سپیشل آج آپ سے کہوں گا کہ ویڈیو کا کوئی بھی اسے سکپ نہ کریں میں نے کبھی یہ نہیں کہا آپ بھی جیتری مردی آتی ہے آپ دیکھ لیتے ہیں لیکن آج میں آپ کو بہت اچھے باتیں بتانے والا ہوں آپ کو یہ ویڈیو بہت فائدہ دے گی تو کوئی اسے سکپ نہ کریں مکمل دیکھیں میں آج آپ کو بہت عبر دست چیز بہت عبر دستی ایک آفر بھی دینے والا ہوں اچھا دوستو جو آپ لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے بڑ بیڈ نہیں کر رہے ہم نے بیٹا سول کرچیں پی بغیرہ سارا کچھ استعمال کروا کے دیکھ رہی ہے پھر بھی بڑ بیڈ نہیں کر رہے تو ہم کیا کریں تو دوستو میں آپ کو ریکمانڈ کروں گا خوشک جنگا ڈرائی پون جسے کہا جاتا ہے ابھی یہ نام سن کے آپ نے چلے نہیں جانا کس کا استعمال میں پتا ہے میں آپ کو استعمال بھی بتاؤں گا اور آپ کو بتاؤں گا کیا یہ آپ کو کہاں سے ملے گا یا آپ کن کن برد کو آپ دے سکتے ہیں تو دیکھیں دیکھ بڑ کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے جو بڑ دیکھیں جنگلی بڑ ہے نا سارے جنگلوں میں رہتے ہیں ان کی نیچر یہ ہے کہ جنگلوں سے آئیں ہم نے ان کو پنجروں میں قید کر دیا تو ان کی ریکوائرمنٹ پوری کنا ہمارا کام ہے جب ہم وہ پوری نہیں کرتے بڑ ہمارے پر بھیڑ نہیں کرتے پھر ہم ہو جاتے ہیں پریشان یہ جو چرند پرند ہوتے ہیں جتنے میں جب جنگلوں میں رہتے ہیں تو مختلف قسم بھی یہ کیڑے مکوڑے ہشرات وغیرہ کھاتے رہتے ہیں ہمیں پروٹین کی کمی پوری کھاتے ہیں لیکن جب ہم ان کو پجروں میں بند کر دیتے ہیں تو وہ ان کو ہشرات کیڑے مکوڑے نہیں ملتے جس واجہ سے ان کی پروٹین کی کمی ہوتی ہے جس طرح ہم گوشت کھاتے ہیں ہمیں اب چکن کی بھی ضرورت ہوتی ہے مٹن کی بھی ہوتی ہے بیف کی بھی ہوتی ہے مچھلی کی بھی ہوتی ہے کیونکہ وہ ہمارے مختلف قسم بیسک دوریات پوری کرتا ہے تو ان کی بھی جو ہے پروٹین کی جو ہے وہ ہمیں ان کے پوری کرنی چاہیے تاکہ یہ برڈ بریڈ کریں اور اگر یہ آپ پوری کر لیتے ہیں پروٹین کی کمی تو یہ برڈ جو بریڈ نہیں کر رہے وہ بھی بریڈ کریں گے جن کی یہ بھائیوں کی شکایت ہے کہ ہمیں دو تین انڈے دے رہی رہی ہیں دیبرا فنچ یا کوئی اور برڈ یہ تمام برڈ کے لیے بریڈنگ فارمولا ہے سپیشل دیبرا فنچ کے لیے نہیں ہے نائن جاوہ سپیرکوڑے تمام قسم کے برڈ کے لیے یہ آپ جود کروا سکتے ہیں تو جن کے برڈ تھوڑے انڈے دے رہے ہیں ان کے انشاءاللہ تدار ڈبل ہو جائے گی کہ پراپر آپ اس استعمال کرواتے رہے تو دوستو خوشک جنگا پروٹین کا بہت زیادہ زبردہ سورس ہے پرندوں کو استعمال کروایا جاتا ہے ہاں تھوڑا مہنگا ضرور ہوتا ہے لیکن اس کے فائدے بھی بہت زیادہ ہیں یہ ہر قسم کی آپ کی برڈ کی ضروریات کو پورا کرتا ہے دوستو پہلے آپ یہ ویڈیو دیکھ لیں خوشک جنگا میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ ہم نے کتنا منگوایا ہے تو اس کے بعد میں اگلی بات آپ سے کرتا ہوں تو دوستو یہ ہے خوشک جنگا جسے ڈرائی پون بھی کہا جاتا ہے یہ سپیشل ہم نے منگوایا ہے یہ پانچ کے جی ہے ابھی میں آپ کو ہلاکے بھی دکھا دیتا ہوں یہ چھوڑی جو ہے میں استعمال کرتا ہوں ساکھ کو کٹنے کے لیے سبزیں بہرہ تو یہ دیکھیں کہ ہاتھوں میں یہ لگتا ہے اس کے آگے چھوٹا سا کیل سا ہوتا ہے تو وہ سوئی سی ہوتی ہے وہ چھپتی ہے بڑی جنب خطناک یہ دیکھیں یہ ہم نے پورا کٹن منگوایا ہے یہ دیکھیں یہ پانچ کے جی کا کٹن ہے کیونکہ ہمیں پتا ہے کسی کیا افادیت ہے کیا فائدہ ہیں اس کے لیے جب ہم نے بڑھ سے فائدہ لینی ہے تو پھر ظاہرہ ہمیں بڑھ کی ریکوائرمنٹ بھی ساری پوری کرنی پڑتی ہے تو یہ ہے جی خوش جنگا آپ دیکھ لیں اس طرح کوتہ میں قریب سے بھی کوشش کرتا ہوں بہترین بیڈنگ فارمولا ہے اچھا دوستو آپ نے دیکھ لیا خوش جنگا کیسے ہوتا ہے اور ہم نے آپ کو بتایا کہ پانچ کے ہم نے منگوائے اپنے بڑھ کے لیے زیبرا فنچ کے لیے اور خاص طور پر جاوہ سپیرے کو لی کیونکہ جاوہ بڑے شوق سے کھاتی ہیں اور زیبرا بھی شوق سے کھاتی ہیں ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ استعمال کس طرح کروا سکتے ہیں آپ جو ہے اس کو سادھا بھی رکھ سکتے ہیں چھوٹا چھوٹا پیس کے کرش کر کے اور جاوہ تو پورا بھی یہ کھا جاتی ہے زیبرا کو چھوٹا چھوٹا پیس کے عرب پر آپ نے ڈالنا ہے سادھا سمپل بھی کھا سکتی ہے ویسی بھی رکھ دیں گی تو یہ کھا جائے گی اس کے علاوہ اگر اپنے برد کو ابلے ہوئے چاول دیتے ہیں تو چاول پر بھی ان کا چورا کر کے پیس پاورڈر سا بنا کے وہ بھی ڈال کے دے سکتے ہیں وہ بھی یہ شوق سے کھاتی ہیں اور اس کے علاوہ یہ جو ایک بریڈ ہوتا ہے جو انڈا بریڈ وغیرہ ہوتا ہے جب یہ آپ دیتے ہیں تو اس کو بھی چھوٹا چھوٹا پیس کے ڈال دیں تو یہ اس پر بھی کھاتی ہیں تو میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں کہ جن کے بعد بریڈ نہیں کر رہا ہے وہ ان کو ڈالیں یہ بریڈ کریں گے انشاللہ ضرور کریں گے میں نے آپ کو ڈیمون دکھا دیا ہے کہ ہمارے پاس ہے ہم اتنا لے کے ہیں پانچ کے جو سستی ایٹم نہیں ہے مہنگی ایٹم ہے تھوڑے سی ہمیں پتا ہے کہ ان کے حفاظت کیا ہے تو آپ لوگ جو پوچھتے رہتے ہیں بھی ہمیں بریڈنگ فارمون ہوں بتا ہے بریڈنگ ٹیم بتا ہے تو یہ ہی ہوتی ہیں بھائی ان کو عمل کیا کہنا تو آپ کے بعد انشاللہ بریڈ کریں گے اچھا یہ آپ کو ملے کا کہاں سے اب یہ بہت ضروری امپورٹنٹ بات ہے یہ آپ سولنے یہ آپ کے علاقے کی کوئی بہترین شاہ پہ ہے چھوٹی موٹی شاہ والے نہیں رکھتے کیونکہ ان کا سیل نہیں ہوتا کوئی آپ کے علاقے میں بڑی پرندوں کی شاہ پہ ان کے پاس چلے جہاں ہمیں خوش کی جھنگا چاہیے برد کے لیے تو وہ آپ کو پروائیڈ کر سکتے ہیں اگر ان کی اتنی کپیسٹوئی کیوں رکھتے ہوئے تو ادھروائی یہ اتنا سانی سے ملتا نہیں ہے اور جہاں سے ملتا ہے بہت مہنگا ملتا ہے اب میں آپ کو اپنا ایکسپیرنس بتاتا ہوں کہ یہ ٹلنٹل مارکیر سے ہم نے پہلے پتا کیا تھا جب میں اپنے ایگزیبیشن کے آپ کو کہا تھا نا کہ میں اپنے پیڑ لے کے ہوں تو وہاں پہ یہ مل رہا تھا تقریباً سات سو سے آٹھ سو روپے پر پاؤ دو سو پچاس گرام اور کچھ تو دو سو گرام والا پہ بیج میں مکس کر کے بیٹھے ہوئے تھے یعنی کہ یہ پورا کیجی اگر لگایا ہے تو آٹھ سو کے سابتے لگائیں گا تو یہ بتیسو کا منتا ہے اگر سات سو کم لگائیں تو اٹھائیس سو روپے کا ملتا ہے پر کیجیب تو یہ نجکینہ نے کوسلی ایٹم ہے مہنگی ایٹم ہے لیکن اس کے فائدہ زیادہ ہیں لیکن دوستو میں آج آپ کے لئے ایک چھوٹی آفر لے کے ہوں جو لوگ چاہتے ہیں جن کو یہ نہیں ملتا جانے کیا مارکیٹ میں جاتے ہیں کسی ایسے علاقے میں رہتے ہیں جہاں آپ کو آپ کو سانی سے یہ نہیں ملتا آپ یا آپ تھوڑا سا کم قیمت پر جید کرنا چاہتے ہیں تو وہ مجھ سے رابطہ کر لیں یہ نمبر آپ کے سامنے شور ہے وارس ایپ کا وارس ایپ پہ رابطہ کریں وارس ایپ پہ کال وغیر آپ نے نہیں کہنے سے روایہ سے مسجد کر دیں کہ آپ کو یہ خوش جنگا چاہیے تو میں نے یہ ایک سروز شروع کی ہے کہ میں آپ کو یہ پروائیڈ بھی کر سکتا ہوں آپ کو جتنا بھی چاہیے ہو دو چار پانچ کے جی دس کے جی جتنا بھی چاہیے ہو انشاءاللہ پروائیڈ کر سکتا ہوں مینیمام آپ کو جائے ہاف کے جی ملے گا اس سے کم نہیں ملے گا ریٹ بہت مکہول اور دبردہ دیں گے جن کو چاہیے ہو ہمارے وارس ایپ پہ رابطہ کر لیں ہم آپ کو ان کا مکمل بتا دیں گے پروسیجر کہ یہ آپ کو کس طرح کلو ملے گا کتنے کا ہاف کے جی ملے گا اور کس طرح مگوا سکتے ہیں ہم سے ایک بات میں یہ بھی بتا دوں کہ پیمنٹ کا آپ سوچیں گے کہ پیمنٹ کیسے ہوگی تو پیمنٹ ہوگی ایڈوانس جتنی بھی پیمنٹ ہوگی چاہیے ڈیلیوری چارجز ہیں جنگیا کریٹر ایڈوانس میں پیمنٹ آپ کریں گے ہمیں موبی کی ایزی پیسہ پی ہم آپ کا پارسل جو ہے وہ پاکستان پوسٹ سے یا جو باقی سرویسز ہیں لیپڑ کوریر وغیرہ ان سے بھی آپ کا کروا سکتے ہیں لیکن اگر ان سے کروائیں گے ان کے چارجز زیادہ ہوتے ہیں تو ادارے چارجز تو آپ نے بیر کرنے ہوتے ہیں آن لائن سیلنگ کا یہ سہول ہے کہ باہر ہی جو ہے وہ چارجز پی کرتا ہے تو آپ ہم سے مگوا سکتے ہیں ہم یہ لے کے آئے ہیں یہ تو خیر ہمارے برد کے لیے لیکن ہم نے جہاں سے مگوایا ہماری ان سے بات ہو چکی ہے آپ چاہیں تو ہمیں چھوڑ کے مارکٹ میں چلے جائیں مارکٹ سے ریٹ پتہ کر لیں اگر کوئی ہم سے کام ریٹ پہ دے تو آپ لے سکتے ہیں لیکن ہم نے بڑا چھانٹی کر کے اور تین چار قسم کے اس کے پاس پڑے ہوئے تھے جو ہمیں سب سے اچھا لگا ہم وہ لے کے ہیں کیونکہ ہم اپنے برد پہ کبھی بھی رسک نہیں لیتے ہم ان کو اچھی چیز کھانے کو دیتے ہیں تو ہم تو اچھی چیز لے کے آئیں ہماری ان سے بات ہو چکی ہوئی ہے انہوں نے کہا جتنا بھی چاہیے ہم آپ کے جو سبکرائبرز ہوں گے ان کو نیت ملاسق قیمت پہ پروائیڈ کریں گے جس اس کو بھی چاہیے ہم سے وہ رابطہ کر سکتا ہے اچھا جی آپ آپ دیکھ ان کے برد کو سکتے ہیں یہ بھی میں آپ کو بتا سکتا ہوں دوستو آپ ہر قسم کے برد کو دے سکتے ہیں زیبرا فنج کو دے سکتے ہیں جاو سپیرو کو دے سکتے ہیں کوئی بھی فنچ ہے کسی بھی قسم کے اس کو دے سکتے ہیں لبڑ کو دے سکتے ہیں کاکٹیل کو دے سکتے ہیں اور اس کے لئے جتنے بھی جانے کا را رنگ نیک جو بھی ہیں ان کو آپ پروائیڈ کرواستیں خاص طور پر سردیوں میں سردیوں میں ان کو ہیٹ پلانے کے لیے اور ان کی کیونکہ مدافتر بڑھ جاتی ہے سردی کے خلاف جب یہ جھنگا کھاتے ہیں جو ان کی پروٹین کی کمی پوری ہوتی ہے تو بہت ہی زبردہ چیز ہے آپ یہی نہ سوچیں کہ میں آپ کو دوانداری میں نے لگا لیے صرف میں اپنے سبسکرائبرز کو جن کو مشکلات ہو سکتی ہیں جن کو نہیں ملتا جو مہنگا ملے گا وہ ایک دموں موز سے میں آپ کو اچھی چیز دوں گا اور اچھے ریٹ پر کوشش کروں گا دوں گا حقیق آپ یہاں سے بھی پرچیز کرنا چاہتے ہیں کریں لیکن بڑھ کو یہ دیں بہت زبردہ سبیڈنگ فرمولا ہے یہ ساملیاں کی انڈ ہے اس کے بعد پر کوئی بھی چیز نہیں ہے اگر آپ کا بڑھ یہ بھی کھا کے بیڈ نہیں کرتا تو پھر میرے خیال میں آپ کو بڑھ بھی چینج کر دینا چاہیے لیکن یہ یہ کھانے سے بارجوہ بیڈ کرنے لگ جاتے ہیں تو دوستو یہ چھوٹی سی معلوماتی ویڈیو تھی اگر آپ کو اچھے لگئے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں ملتے ہیں آپ ساتھ اگلی کے سے اور معلوماتی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ